اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جان سارت کی آنیولی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوشی ایروان جب ہسپیٹل سے ڈسٹارچ ہو کر گر واپس پہنچتا ہے تو وہ اپنے ماں بابا سائن کو کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ گو ہوں واپس لے جائیں ویسے بھی گر میں بچے اتے لے ہیں تب نوشی ایروان کی مان کہتی ہے وہ اس حال میں اسے اتے لے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں تب نوشی ایروان کہتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بلکل بھی پریشان نہ ہوں تب نوشی ایروان کی مان کہتی ہے کہ میں اور تمہارے بابا سائن تو چلے جائیں گے لیکن کشمالہ ادھر ہی رہے دی تمہارا حیال رکھنے کے لئے ویسے بھی کشمالہ ادھر رہے دی تو ہمیں اتمینان رہے گا یہاں کوئی تو ہے جو تمہارا حیال رکھ رہا ہے اب نوشی اروان سختی سے منع کر دیتا ہے کہ ادھر اس کا حیار رکھنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں اور سب سے بڑھ کر جعفر ہے جو اس کے ساتھ چوبیس ٹینٹ رہتا ہے اس لیے اسے کسی کے بھی ساتھ کی ضرورت نہیں یہ بات سن کر نوشی اروان کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کشمالہ بھی یہ سب سن رہی ہوتی ہے کشمالہ جسے لگا تھا کہ اب وہ نوشی اروان کی اس حل کا فائدہ اٹھا کر اس کے قریب آ جائے گی نوشی اروان جتنا اس سے دور باگتا ہے وہ اسے اپنے قریب کر لے دی لیکن نوشی اروان کسی صورت بھی کشمالہ کو ادھر رہنے کی اجازت نہیں دیتا وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اس طرح بچے اکیلے ہو جائیں دی اور میں نہیں چاہتا کہ بچے اداس ہوں اس لیے آپ کشمالہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں میں جلد آپ سے گوہ میں ملنے آوں گا تو دوسری طرف نوشی اروان اپنے گھر والوں کے جاتے ہی جعفر سے دعا کے بارے میں پوچھتا ہے کہتا ہے کہ وہ دعا کوئی ایک نظر دیکھنے کے لیے چاہ رہا ہے تو تب جعفر اسے بتاتا ہے کہ دعا اب اپنے گھر میں نہیں ہے تو جب نوشی اروان جعفر سے پوچھتا ہے تو تمہارا کیا مطلب ہے دعا اپنے گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہے تو جعفر کہتا ہے کہ پتا نہیں جب آپ ہسپیٹل میں تھے تو مجھ سے کتا ہی ہو گئی دعا کے گھر والوں نے دعا کو دکھے دے کر گھر سے نکال دیا جب محلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دعا کا کردار اچھا نہیں تھا اس لیے دعا کے باپ نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا وہ پتا نہیں کہاں ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تو یہ بات سنکر نوشی اروان بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جعفر میں نے تمہیں کہا تھا کہ دعا کے بارے میں کوئی بھی کتا ہی میں برداشت نہیں کروں گا تب جعفر نوشی اروان سے کہہ گا ہے کہ آپ بس مجھے تھوڑا وقت دے دیں میں دعا کو دھوڑ نکالوں گا یہ بات سنکر نوشی اروان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نوشی اروان کے آدمی جگہ جگہ دعا کو دھوڑنے میں لگ جاتے ہیں لیکن دعا نوشی اروان کو ایسی جگہ سے ملے گی جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ دعا جس کو اس نے ہمیشہ پردے میں اور نکاب میں دیکھا وہ اطلاب میں ڈانس کر رہی ہو گئی